شہر حیدرباد کے علاقے بیگم بازار کولسا واری میں انٹر کاشت شادی کے نام پر کل جمعہ کی رات پیش آئے ایک نوجوان کے خدل کی واردات کے سلسلے میں پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا اس واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی یہ واقعہ کل رات اس وقت پیش آیا تھا جب مختول نیرچ پوار اپنے والد راجیندر کے ساتھ ٹوویلر پر جا رہا تھا کہ نامعلوم لوگوں نے ایک گروپ کی شکل میں ان پر حملہ کر دیا اور چاخو کے وار کر کے نیرچ کو ہلاک کر دیا شائینت گنج پولیس نے بتایا کہ اکیس سالہ نیرچ پوار نے دیر سال پہلے سنجنہ نامی لڑکی سے انٹر کاشت شادی کی تھی دونوں کو ایک دیر مہینے کا بچہ بھی ہے ظاہر کیا تھا کہ لف مارچ اس واردات کی اہم وجہ ہے اس واردات کی بعد پولیس نے خریب میں واقعہ سیسے ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کیا اور موٹر سائیکلوں پر پہنچ کر یہ واردات انجام دینے والے حملہ واروں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی تھی ان ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا شہر حیدرباد کے علاقے بیگم بازار میں آج ہفتے کو دھکانے اور تجارتی ادارے بند رہی کیونکہ جمعی کی رات پیش آئے نیرچ پوار کے خضل کے خلاف تاجیروں نے بند کی کال دی تھی ٹریڈرز اسوسییشن کے ذمہ داران اور تاجیروں نے پلیکارٹس اور بینرز اٹھائے ایک زبردست ریلی نکالی اور نیرچ کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا اس وران کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹ کے لیے پولیس کی بھاری تعداد کو تحنات کیا گیا تھا دوسری جانب متوفی نیرچ پوار کے افراد خاندان اور مخامی کمیورٹی لیڈروں نے حملہ واروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شاہی نائد گنچ پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیا نیرچ کی اہلیہ سنجناب بھی اس اعتجاج میں شریک تھی انہوں نے الزام لگایا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے شوہر کا خطل کر دیا راجہ سنگھ نے وہاں پہنچ کر متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور انصاف کا تیخ خون دیا راجہ سنگھ نے ٹریڈرز اسوسییشن کے ذمہ داران کے ہمراہ پولیس آفیسر کو ایک میمورینڈم بھی حوالے کیا موسیقی 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 موسیقی